اگر آپ بھی اپنے کمزور دبلے پتلی جسم سے پریشان ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں ایسا نسخہ جو کہ آپ کے کمزور اور دبلے پتلی جسم کو کر دے گا موٹا اور ترو تازہ ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا تو بینہ سکپ کیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سسکرائب کر دیں لائٹ کر دیں اور شیئر کر دیں السلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید ہے آپ سب پھرے ساؤں گے مزے میں ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں لے کے آئیں ہوں آپ کے لئے سپیشل ویٹ گین کی ایسی ہوم ریمیڈی جو کہ آپ کے ویٹ کو بہت تیوی سے بڑھائے گی اسی کے ساتھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا یوز کیسے کرنا ہے کیونکہ جو آج کی ہوم ریمیڈی میں ہم جو چیزیں یوز کرنے والے ہیں وہ ہمارے ویٹ گیننگ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ میس نہیں کرنا اکہ آپ اس امیزنگ سی ہوم ریمیڈی کو گھر میں پریپیر کر سکیں ازیلی اس کا میٹھڈ سکھ سکیں اور آپ بھی اپنے جسم کو موٹا تازہ کر سکیں تو چلی ویڈیو کو کہتے ہیں سٹارٹ آپ نے جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی پیاری پیاری سی تازی تازی سی پانچ ایک خجورے لے لینی ہے خجورے میں جو ہوتی ہیں وہ ہائی اماؤنٹ میں کیلوریز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہمارے ویٹ گیننگ کے لیے بہت ضروری ہیں تو ایک خجور میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ یہ ایک روٹی کے برابر ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس طریقے کی جو ہے وہ پانچ کجورے لے لینی ہے شگر فری والی جس میں کوئی شگر وغیرہ نہ ہو بلکل نیچرل ہو تو آپ نے کہیں سے بھی پنساری کی دکان سے یا پتھان بھائی سے یا کسی بھی گروسری سٹور سے آپ نے ان کجوروں کو لینا ہے اس طریقے کی کجورے آپ کو لینی ہے اس طریقے کی کجورے لے کہ آپ نے سمپلی ان کو کیا کرنا ہے اس طریقے کی جو ہے آپ نے کجورے لینی ہے خجورے لینے کے بعد آپ نے اس کا use کیسے کرنا ہے وہ بھی بہت ہی important step ہے کیونکہ جو کھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے جو کہ ہمارے جو وزن پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے تو آپ نے simply کیا کرنا ہے ان خجوروں کو لینا ہے اور ایک گلاس لے لینا ہے جی پانی کا ایک گلاس کے قریب جو ہے آپ نے پانی لینا ہے پانی میں آپ نے کیا کرنا ہے overnight کے لیے ان خجوروں کو اس طریقے سے ڈال دینا ہے تاکہ آپ کی یہ جو خجورے ہیں وہ overnight کے لیے اس پانی میں پڑی رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے جو ہے ساری خجورے ہیں اس میں پانی میں ڈال کر اس کو overnight کے لیے اس طریقے سے سوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آپ نے اس کو overnight کے لیے اس طریقے سے سوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ overnight کے لیے سوک ہو جائے جب آپ صبح صویرے اٹھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جی اس پانی کو پھینکنا بلکل بھی نہیں ہے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے جی ایک ایک خجور کو باہر نکالنا ہے رکھنا ہے اس پر اس طریقے سے آپ نے خجوروں کو نکالنا ہے یہاں پر رکھنا ہے اور اس کو کھانا سٹارٹ کرنینا ہے جب آپ پانچوں کی پانچوں خجوریں کھا چکے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی کو جو ہے آپ نے پی لینا ہے سمپل سی سٹیپ ہے سمپل سی جو ہے وہ ہوم ریمیڈی ہے بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے سمپلی اس کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے پوری رات کے لیے اس کے بعد صبح آپ نے ان خجوروں کو پہلے نکالنا ہے ایزی طریقے سے بہت کر آدھا گھنٹہ لگا کر یا دس سے پندورہ منٹ لگا کر آپ نے اس خجوروں کو جو ہے وہ چبا چبا کے کھا لینا ہے جب آپ اس کو کھا چکے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی کو جو ہے وہ پی لینا ہے جب آپ اس پانی کو بھی پی لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی سمپلی بہت ہی ایزی سٹیپ ہے گلاس نیم گرم پانی کا اس کے اوپر سے پی لینا ہے کوئی اس کو جوس وغیرہ نہیں بنانا کوئی کڑپے نہیں کرنے بس آپ نے سمپل سی اس ہوم ریمیڈی کو فالو کرنا ہے ایک سے دو ہفتوں میں بھی آپ کو جو ہے وہ فرق واضیہ شروع ہو جائے گا اگر آپ کو ریمیڈی اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے چینل کا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ایک پیار ایسا کمنٹ ضرور کیجئے گا تھینکیو جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ